علینا سکندر کو فون کر کے بلاتی ہے کہ بھائی ابھی آئیں اور مجھے یہاں سے لے کر جائیں سکندر علینا کو لینے کے لیے آتا ہے اور پوچھتا ہے علینا کیا ہوا ہے تم رو کیوں رہی ہو اور اتنی امرجنسی میں مجھے کیوں بلائیا ہے جواب میں علینا کہتی ہے بھائی گھر چلے میں آپ کو سب کچھ بتاتی ہوں علینا جب گھر پہنچتی ہے تو اس کی والدہ دیکھ کے حیران پریشان علینا تم یہاں پر اور سکندر کے ساتھ کیا ہوا ہے علینا روتے ہوئے اپنی ماں کے گلے لگ جاتی ہے اور پھر بتاتی ہے کہ کس طرح میرے ساتھ اس گھر میں ظلم ہوتے رہے وہ اپنی ساس کی زیادتیاں سہتی رہی اب تو ہٹ ہی ہو گئی ہے کہ اس کے شہر نے بھی اس پر یقین نہیں کیا اور اس پر ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی ہر وقت راہیل کی والدہ اسے سبین آنٹی کے نام پہ تانے دیتی ہے تم بھی اپنی پھپو جیسی ہو اور کبھی روباب روتے ہوئے وہاں چلی جاتی تھی تب میرے لیے زندگی عذاب بن جاتی تھی اب بھی جو بھی ہوا ہے وہ سب کچھ روباب کی وجہ سے ہوا ہے روباب کو آپ لوگوں نے گھر سے نکال دیا ہے اور اس کی سزا مجھے مل رہی ہے سکندر اپنی بہن کے باتیں سنتا ہے تو پریشان ہو جاتا ہے کہ میری وجہ سے میری بہن کو کتنی تکلیف سہنی پڑ رہی ہے یہ تو راہیل سے بہت محبت کرتی ہے یہ ایک دوسرے سے جدا ہو کے نہیں رہ سکیں گے اب میں کیا کروں کس طرح روباب کو واپس لے کر آؤں تو سکندر اپنی بہن سے بات کرے گا میں روباب کو واپس لے آتا ہوں جواب میں علینا کہتی ہے نہیں بھائی آپ میرے لیے اور قربانی نہیں دیں گے اگر میری قسمت میں خوش رہنا ہوا یا کہ راہیل مجھ سے محبت کرتا ہوا تو وہ مجھے واپس لے جائے گا ورنہ آپ کو قربانی دینے کی ضرورت نہیں اگر آپ روباب کو لے بھی آتی ہیں تب بھی راہیل کی والدہ کا نا موٹ ٹھیک نہیں ہوگا وہ مجھ سے کبھی بھی خوش نہیں ہوتی جو کچھ مرضی میں کر لوں اس لیے آپ پئے میں زبردستی نہیں کروں گی کہ آپ روباب کو لے کر آئیں ہاں اگر آپ روباب سے محبت کرتے ہیں اسے لانا چاہتے ہیں تو پھر میرا کوئی اعتراض نہیں اس سے تو بڑی خوشی کی کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی دوسری طرف سبین سیکندر کو سمجھاتی ہے کہ روباب تم سے بہت محبت کرتی ہے وہ بدل چکی ہے اسے اپنی گلتی کا احساس ہو چکا ہے تم سب کچھ بھولا دو علینا کی خاطر اور اسے لے کر آؤ اور دوسری طرف راہیل جب بہت پریشان ہوتا ہے تو روباب راہیل کے پاس جا کر بیٹھتی ہے اور کہتی ہے بھائی جو بھی ہوا غلط فہمی کی بنا پر ہوا ایسا کچھ نہیں ہے مجھے سب کچھ بازل نے بتا دیا ہے کہ آنٹی نے جو کچھ بھی کیا جان بوجھ کر کیا ہم لوگوں پر الزام لگایا کیونکہ وہ روباب سے اتنی نفرت کرتی ہیں کہ اسے گھر سے نکالنا چاہتی ہیں انہوں نے یہی بہتر سمجھا کہ میرے ساتھ وہ یہ سب کچھ کریں گی میں تو پہلے ہی بدنام ہوں اپنے باپ کی وجہ سے سب یقین کر لیں گے اسی لئے انہوں نے یہ اتنی بڑی بات بنائی ویسے ایسی کوئی بات نہیں تھی آنٹی خود میرے پاس آئی تھی اور کہتی تھی کہ تم نے چائے پینی ہے یا کافی تو میں نے کہا چائے بنوا دیں اور پھر وہ علینا کے پاس گئی علینا سے کہا چائے بنوائیں علینا نے چائے بنائی اور پھر اس کا پاؤں فیصل گیا میں وہاں پہ پہنچا میں نے تم لوگوں کو آوازیں دی لیکن کوئی نہیں آیا مجبوراں مجھے سہارا دینا پڑا علینا کو جب وہاں پہ کوئی نہیں تھا تو اس پر روباک کو شک ہوتا ہے ہاں مجھے آواز آئی تھی بازل کی جب اس نے آواز دی تھی وہ تو ماما نے ہی اگنور کر دیا کہ مجھے تو کوئی آواز نہیں آئی یہ جان بوجھ کے ماما نے کیا ہے پھر ساری حقیقت وہ راہیل کے سامنے کھول دیتی ہے کہ یہ جو کچھ بھی کیا ماما نے جان بوجھ کر کیا اس پر راہیل کہتا ہے اب میں کیا کروں میں نے تھی اتنا بڑا الزام لگا دیا اب وہ کبھی واپس نہیں آئے گی جواب میں روباک اسے کہتی ہے بھائی وہ بہت اچھی ہے وہ مخلص ہے تمہارے ساتھ وہ بات کو سمجھ سکتی ہے تم ایک دفعہ جا کر تو دیکھو مجھے یقین ہے کہ وہ تمہیں ماف کر دے گی اس کا بہت بڑا دل ہے سکندر کا بھی بہت بڑا دل ہے بھائی ہمارے دل چھوٹے ہیں ہم کسی کو ماف نہیں کر سکتے وہ سب گھر والے بہت اچھی ہیں ان کے تو اتنے بڑے دل ہیں کہ وہ ماف کر دیتے ہیں بڑی سے بڑی بات کو بھی درگزر کر دیتے ہیں تو راہیل کہتا ہے ٹھیک ہے روباپ تم بھی میرے ساتھ چلو غلطی تمہاری تھی نا جواب میں روباپ کہتی ہے ہاں غلطی تو میری تھی میں نے بھی آپ لوگوں کا دل دکھایا نہ بابا کی بات مانی نہ آپ کی بات مانی مجھے اس کی سزا مل رہی ہے میں کس طرح سکندر کا سامنا کروں گی تو راہیل کہتا ہے تم نہیں جانتے سکندر تم سے بہت محبت کرتا ہے میں نے دیکھا ہے وہ تم سے بہت محبت کرتا ہے وہ ضرور تمہیں ماف کر دے گا پھر یہ دونوں بہن بھائی سکندر کی ہاں جاتے ہیں سکندر جب روباپ کو دیکھتا ہے خوش ہو جاتا ہے اور پھر راہیل کہتا ہے کہ اس سے غلطی ہو گئی ہم سے بھی غلطی ہو گئی ہمیں ماف کر دو ہم نے تمہیں ہارے ساتھ دھوکا کیا تمہیں غلط کہتے رہے سکندر کہتا ہے کوئی بات نہیں ٹھیک ہے یہ گھر واپس آ گئی ہے اس سے بڑی اور کوئی بات نہیں اس سے پوچھو میں نے اسے نہیں نکالا یہ خود گئی تھی جواب میں روباپ کہتی ہے ہاں مجھے بہت برا لگ رہا تھا جب تم مجھے اگنور کرتے تھے پھر تمہیں جانا ہی تھا نا ادھر راہیل روباپ سے کہتا ہے کہ روباپ میں تمہیں لینے کے لئے آیا ہوں اب میں تمہیں اس گھر میں نہیں رکھوں گا میں جانتا ہوں کہ میری مام تمہارے ساتھ بہت زیادتی کی ہے میں نے ہمیشہ ان کا ساتھ دیا اب ایسا نہیں ہوگا میں تمہیں الہدہ گھر میں رکھوں گا ہم وہاں پر نہیں جائیں گے راہیل اپنی بیوی کو لے گا الہدہ کسی بھی گھر میں وہ شیفٹ ہو جائے گا وہاں پر جب یہ دونوں رہ جاتی ہیں تو راہیل کی والدہ بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے کہ میرا بیٹا مجھے چھوڑ گیا راہیل سے یہ کہتی ہے تم اپنی بیوی کی خاطر مجھے چھوڑ کر گئے ہو جواب میں راہیل کہتا ہے نہیں مام آپ نے حد کرتی ہے اتنا برداشت کیا ہے علینا نے آپ کو میں سب کچھ جانتے ہوئے آپ کی سائیڈ لیتا تھا کبھی علینا کی سائیڈ نہیں لی پھر بھی آپ نے علینا پہ اتنا بڑا جھوٹا الزام لگایا اب ہم آپ کے ساتھ نہیں رہیں گے یہ آپ کے حق میں بھی بہتر ہے کیونکہ آپ علینا کو پسند نہیں کرتی اور میں علینا کو چھوڑ نہیں سکتا علینا کی کوئی گلتی نہیں اگر اس کی کوئی گلتی ہوتی تو میں اسے چھوڑ دیتا تو بہتر یہی ہے کہ آپ اب علیدہ رہیں اور دوسری طرف راہیل کا والد شوکت وہ بھی اپنی بیوی سے اب تنگ آ گیا ہے ہر وقت کی چک چک اور اتنے جھوٹے الزام وہ بھی اسے چھوڑ دیتا ہے کہتا ہے تم اس گھر میں اب تنہا رہو ادھر فروخ کو ہوش آ جاتی ہے لیکن وہ ڈیسیبل ہو جاتا ہے چلنے پھرنے کے قابل نہیں رہتا جیسے ہی اسے پتا چلتا ہے کہ یہ چل پھر نہیں سکتا روتا ہے ماں یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا ہے تو اس کی والدہ کہتی ہے بیٹا یہ تمہارے اور میرے گناہوں کی سزا ہے جو ہم نے روباب کے ساتھ کیے اس بچی کی آ لگ گئی ہمیں اور وہ دیکھو رومانہ وہ گھر سے بھاگ رہی تھی سب کچھ یہاں سے لے کر دیکھو ہمارے ساتھ کتنا بڑا دھوکہ ہو گیا ہے ہم لالچ کرتے رہے رودر فروخ کی والد کو بھی پتا چل جاتا ہے وہ جب آتا ہے تو فروخ کی والدہ کہتی ہے میرا بیٹا کس حال کو پہنچ گیا ہے آپ اسے ماف کر دیں جواب میں فروخ کا والد کہتا ہے اولاد جیسی بھی ہو ماں باپ کو تکلیف ہوتی ہے وہ انہیں تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے اسی لئے تو میں تمہیں بھی سمجھاتا تھا فروخ کو بھی سمجھاتا تھا کہ یہ مت کرو جو تم کر رہے ہو نہ روباب کو دھوکہ دو نہ لالچ میں پڑو اگر تمہیں آگے بڑھنا ہے محنت کرو یہ تو نہیں کہ تم دو نمبر کام کرو کسی کو دھوکہ دو اب کیا مجھے تکلیف نہیں ہو رہی کہ میرا جوان بیٹا بستر پہ لیٹا ہے جبکہ اب مجھے بستر پہ لیٹنا چاہیے تھا اور یہ میرا سہارا بنتا اگر یہ ٹھیک کام کرتا تو آئیے ٹھیک ہوتا تو میرا سہارا بنتا اتنے میں رومانہ کی طرف سے پولیس والے کال کرتی ہیں کہ یہ آپ کا سب کچھ چھین کے لے کے جا رہی تھی تو یہ جو آپ کی چیزیں ہیں گھر وغیرہ یہ ہم آپ کو دے رہی ہیں وہ لوگ پولیس والے جب ان کا گھر گاڑی سب کچھ چھنے دیں گے تو فروخ کا والد کہتا ہے یہ سب کچھ ہمارا نہیں بلکہ روباب کا ہے میں چاہتا ہوں کہ یہ سب کچھ ہم ان لوگوں کو دے آئیں روباب سے کہیں کہ وہ ہمارے بیٹے کو ماف کر دیں سکندر سے کہیں اگر انہوں نے ہمارے بیٹے کو ماف کر دیا تو مجھے یقین ہے کہ ہمارا بیٹا ٹھیک ہو جائے گا ٹھیک نہ بھی ہو لیکن ہمارے دل اور دماغ پہ جو ایک بوجھ ہے نا وہ اتر جائے گا پھر فروخ کا والد یہ گھر گاڑی سب کچھ سکندر کے بعد لے کر جاتا ہے کہ تمہاری بیوی نے تم سے چوری جتنے پیسے دیئے تھے ان سے ہم نے یہ گھر بنایا گاڑی خریدی تو یہ تمہاری ہے سکندر کہے گا اب یہ ہمارا کچھ نہیں آپ لوگ یہ لے جائیں اور ہم نے فروخ کو ماف کر دیا ہے اس میں آپ کی کوئی گلتی نہیں فروخ نے جو کیا اسے اس کی سزا مل رہی ہے موسیقی